اس کے بعد ہم نے ایڈمن سائٹ کو دیکھ لیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈ میڈ والا پینل ہے وہ پیسے کاؤن کر رہے ہیں ہم میڈ کو لاغن کرتے ہیں تو میڈ سب سے پہلے پروفائل اپنا دیکھتی ہے تو ایڈمن کیس کے کیس میں کیا تھا کہ یہ پروفائل یہ وائل لوگ لگی تھی ساری میڈز کا ڈیٹا پرنٹ ہو رہا تھا یہاں پہ صرف ایک میڈ کا ڈیٹا پرنٹ ہو رہا ہے تو میرے خواب میں اس کو اسکرین کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھی ہم پروفائل ڈاٹ پی ایچ پی کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یوزر ٹائپ ٹو یہ جو ہے اوپر یہ جو کسٹمر کا پروفائل ہے ٹھیک ہے نیچے یہ میڈ کا پروفائل بلا پورشن ہے ٹھیک ہے اس میں یوزر آئی ڈی کا ہے جو ہم لاغن ہوتے وقت سیشن سیٹ کرتے ہیں سیس یو آئی ڈی میں ہم یوزر آئی ڈی سیو کی ہوتی ہے جو بھی لاغن ہوتا ہے تو جب میڈ لاغن ہوتی ہے تو اس میں اس کی آئی ڈی ہوتی ہے ہم یوزر میں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو لفٹ جو آئن میڈ سے کر لیتے ہیں اور ویئر یوزر والی ٹیبل میں میڈ آئی ڈی یوزر آئی ڈی اس یوزر آئی ڈی کے برابر ہو جو بنا لاغن ہے اس کی ٹھیک ہے تو ہم کیا ہم میڈ کا ایمیج پرنٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے میڈ ایمیج اور اس کے بعد اس کا سٹیٹس پرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اب فوٹو اپلوڈ کی سہولت ہے جیسے ایڈمن کو نظر آ رہا تھا اس کے بعد میڈ کی ڈیٹیل یہاں پرنٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ اس کی ایوریج پرنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میڈ ڈیٹیل والا بٹن ہے اس کے بعد اس کے میپ والا جو پرنٹ ہو رہا ہے لوکیشن ٹھیک ہے یہ لوکیشن سیو کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ اگر لوکیشن سیو نہ ہونا تو تب آتا ہے ابھی ایسے کرتے ہیں کہ اس کی لوکیشن میڈ کی لوکیشن دیکھ لیتے ہیں ہم یوزر والی ٹیبل میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فراکی فائیو ہے ہم اس کو میڈ میں فائیو والے میں اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیٹس آر ہاں نہیں آرہا ایڈٹ کرتے ہیں اس کو اور میڈ لوکیشن یہاں پہ لنک دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جب یہ پروفائل ایڈٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جب پروفائل ایڈٹ کی جاتی ہے میڈ اپنا پروفائل ایڈٹ کرتے ہوئے یہاں پہ اپنی پن لوکیشن دے سکتی ہے میپ میں سے پن کر کے اس کو شیئر کر کے اس کی لوکیشن یہاں پہ اس کا لنک دے دیتی ہے تو وہ آ جاتا ہے میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا ایک الگ ویڈیو میں کے لنک اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکی ڈیٹیل اپنی وہ یہاں دیتی ہے یہاں سے اپنی سکل سلیکھ کرتی ہے اور اپ ڈیٹ کرتی ہے تو پروفائل اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یہ ہم یہ کیسے کیا ہے یہ ایڈمن ایڈمن کا جب میں بتا رہا تھا وہ بھی یہ کرتا ہے اور یہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں ایڈیٹ میڈ والے فائل میں ٹھیک ہوگی اور اس کے بعد میڈ کی بوکنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فائل ہے بوکنگ ڈائٹ پی ایچ پی ابھی چیزیں ایزی ہوگی ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو پہلے ایڈمن سائیڈ پر دیکھ چکے ہیں تو ابھی ہمیں صرف اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ میڈ کی بوکنگ والی سائیڈ یہ یوزر کی بوکنگ ہے یوزر جیسے بوکنگ دیکھتے ہیں یہ میڈ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے یوزر آئی ڈی لے لی ہے اور ہم کیوں رہی چلا یہ بکنگ میں سے دیکھ رہے ہیں یوزر میں سے دیکھ رہے ہیں میڈ والے ٹیبل کو جوائن کیا ہم نے جہاں پہ بکنگ والے ٹیبل میں میڈ آئی ڈی کیا ہو یہ یوزر آئی ڈی ہو جو سیشن کی یوزر آئی ڈی ہے جو کرنٹ لاغن ہے ٹھیک تو وائلوپ چلا کے ہم پہلے کلائنٹ کا ڈیٹا پرنٹ کرتے ہیں اس کے بعد بکنگ ڈیٹیل پرنٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹل بیل page سے کلکلیٹ ہو رہا ہوں میں بتا رہے چکا ہوں کی ٹوٹل ڈیز ہم انٹرور لے لیتے ہیں جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کا ڈیٹ کا start date اور end date کا ہم highways میں ہوتا ہے تو ہم people líٹ کو days میں کلکلیٹ کر کے پلاز فن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیس آ جاتے ہیں اور ٹوٹل بیل کتنا ہوتا ہے ٹوٹل ڈیس انٹو میڈ فی کرتے ہیں تو میڈ فی ہمارے پاس ایک رو میں آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس طرح ٹوٹل بل دے سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ پرنٹ کرتے ہیں اس بعد جو بھی بکنگ کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ پرنٹ ہو رہے ہیں اگر سٹیٹس اس کا زیرو ہو تو میڈ یا تو اس کو ایسیپٹ کر سکتی ہے یا پھر اس کو ڈیلیٹ کر سکتی ہے یہ ہے منیج بکنگ ڈاٹ پی ایس پی پہ بکنگ ڈینل آئی ڈی لے کے جا رہی ہے یہ بکنگ ڈیٹ کرنے کے لیے اور یہ سپٹ آئی ڈی ہے یہ بکنگ ڈیٹ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے منیج بکنگ پہ دیکھیں اگر تو بکنگ ڈینل آئی ڈی اگر بٹن ڈلیٹ والا بٹن کلک کو تو بکنگ ڈیٹ اس بٹن سے گٹ کرتے ہیں اور بکنگ میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ فرام بکنگ ٹیبل ویر بکنگ ڈیٹس سکسی ایرل کا میسیج دے دیتے ہیں اور اگر ایسپٹ کرنا ہو جب میڈ نے ہم کہتے ہیں اس بکنگ ایسپٹ آئی ڈی بٹن جو ہے اس سے بکنگ ڈی لے لو اور اپ ڈیٹ کر دو بکنگ کو بکنگ سٹیٹس وان کر دو ٹھیک ہے اور جو بکنگ سٹیٹس ٹو کرنا ہوتا ہے وہ یوزر کرتا ہے اس کو اپروو کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ جب کمپلینٹس اور پروفائل وہ کرتا ہے یوزر سائیڈ ہم دیکھیں گے تو ہم اس میں دیکھ لیں گی ٹھیک ہے تو یہ اپروو کرنے کے لیے ہم جب یہ سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے تو ہم سکسس کا بیسی دیتے ہیں اندروائز ایرر کا بیسی دیتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ یہ کمپلیٹڈ آ رہی ڈی تو اس لیے بٹن شو نہیں ہو رہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے ریٹنگ آ رہی ہے تو یہ کیسے آ رہی ہے کہ اگر بوکنگ سٹیٹس زیرو ہوگا تو تب وہاں پہ سیپٹ کا بٹن بنے گا یا ڈیلیٹ کا بٹن بنے گا اگر بوکنگ سٹیٹس ٹو ہو تو کیا بنتا ہے وہاں پہ ریٹنگ ڈسپلے ہوتی ہے اگر ون سٹار ریٹنگ ہو اس کی ایوریج تو ون سٹار بن جائے گا ٹو سٹار یا اس یہاں ایوریج نہیں ہم نکال رہے ہم ریٹنگ سے دیکھ رہے ہیں اس بوکنگ آئی ڈی کی جتنی ریٹنگ ہوتی ہے وہ ون سٹار ٹو سٹار جتنے سٹار ہوتے ہیں وہ وہاں پرنٹ ہو جاتے ہیں اور فیڈ بیک اس کے نیچے آ جاتی ہے ٹھیک؟ اگر آپ ریٹنگ والی ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں میڈ ریٹنگ سٹار سٹار سیو ہور ہوتی ہے اور فیڈ بیک اسے وہ ہوتی ہے میڈ آئڈی سیو گھنی کی ایوریج کو ریکنہ ہے بوکنگ جس بوکنگ کے گینسٹ یہ ریٹنگ ہوتی ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی کہ یہ ایسے ہر ہے ٹھیک ہم نے میڈ کی ساری ورکنگ دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم جس کی ورکنگ کو دیکھیں گے موسیقی